السلام علیکم ویڈیویس جس جواد ویلکم بیک تو ایک برائی ویڈیو تو دیفینیٹلی آپ لوگ کا جو ادو کا سبجیکٹیو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے تو دوزر تیس کے لحاظ سے میں آپ لوگ کو کچھ ٹپس بتانے جا رہا ہوں باقی آپ لوگوں نے یہ پیراغر آنسر دیکھ لینے ہیں ان کو سال کر لوگ ایک بار آئیڈیا ہو جاتا ہے تو مین مقصد جو ان ویڈیوز کا ہوتا ہے کچھ بچے بول رہے ہیں کہ یہ تو آپ لوگ وہی پیپر شیئر کر رہے ہیں تو یہ وہ اس میں آپ لوگوں نے تو کوسٹن امپورٹنٹ جو ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ظاہری بات ہے امپورٹنٹ کوئی اسمان سے تو نہیں اترتے ہیں یہاں سے ہی ہوتے ہیں بک سے ہی ہوتے ہیں تو دوسری بات یہ ہوتی ہے آپ ٹپکس کو دیکھا کرو جو میں آپ کو ٹپکس سمجھا رہا ہوتا ہوں ٹپکس سے آئیں گے آپ نے بک پہ جا کے اس ٹپک کے سارے کوسٹن کر لینا ہے تو اس طرح آپ نے پوری بک سے اگر آپ کو بارہ کوسٹن یا بارہ ٹپک میں بتا دیتا ہوں تو یہ اچھا نہیں ہوتا خود آپ لوگ کو پڑھ کے اگر اتنی وہ ہوتی تو پھر تو سارے ہی خود کر لیتے تو اس میں آپ لوگوں نے ٹپک پہ بھی فوکس رکھنا ہے کوسٹن کے علاوہ علاوہ کوسٹن آپ لوگ کی نظر سے گزرے ہو پھر بھی آپ نہ کرو تو یہ آپ لوگ کی خامی ہے ان میں سے کافی زیادہ کوسٹن ہے جو رپیٹ ہوں گے اور آ سکتے ہیں باقی میں نے آپ لوگ کے ساتھ گیس شیئر کیوں گے آپ لوگ چینل پہ میں نے آپ کو طریقہ الریڈی بتایا ہوئے کہ آپ لوگ یہاں پہ آکے اردو نائن یا کچھ بھی سرچ کرو تو انٹر کرو گے تو آپ کے سامنے یہ ساری اردو کی ویڈیوز آ جائیں گی آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایدر وائز آپ کلاس نائن ٹین کی پلائلسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہو اچھا یہاں بھی ہم آتے ہیں تو یہاں بھی ہمارے پاس حصہ دوم جو آتا ہے اس میں آپ لوگ کو ایک پیراغراف دیا جاتا ہے جس میں سے آپ لوگوں نے کوئی بھی کوسٹنان سے ڈونڈ کے لکھنے ہوتے ہیں جو کوسٹن نمبر ون ہے مرکزی خیال ہوتا ہے اس کو آپ نے سمرائز کرنا ہوتا ہے مطلب پوری کانی ہے بہت بڑی کانی ہے پیاسا کوئے کوئے نے یہ کیا وہ کیا ایک دن پیاسا تھا پوری لمبی کانی تو ان شارٹ اس کا جو مرکزی خیال یہی ہے کہ ایک پیاسا کوا تھا اس نے اپنی اکل کے ذریعے پتھر ڈال کر گھڑے میں پانی کا لیول اوپر کر کے پانی پی لیا تو دو لائنوں میں میں نے بیان کر لی لکھنے میں آپ دو پیج کی بھی لکھ سکتی ہو تو اس طرح اس کا بھی مرکزی خیال آپ لکھ سکتی ہو پورے چپٹر کا اس کے بعد بوڑی عورت کون تھی اس کا کیا نام تھا تو یہاں پہ ہمارے سامنے کمبخت یہاں سے میں آپ کو ابھی ڈھونڈ کے بھی بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ بوڑی عورت تخت پر جائے نماز بیٹھائی بیٹھتی تھی وہ ان لڑکوں کی نانی تھی آپ نے لکھنا ہے وہ بوڑی عورت جو تخت پر جائے نماز بیٹھائے قبلہ روح بیٹھتی تھی وہ ان لڑکوں کی نانی تھی اور اس کو حضرت بی کہتے تھے یہاں تک کی کافی ہے اگر آپ تھوڑا آگے لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو اس کے بعد سلیم حضرت بی سے کہاں ملا تو سلیم نے کہاں ملا یہاں پہ آگے دیکھ لیتے ہیں ظاہری بات ہے سلیم جو تھا یہاں پہ اگلے دن ان کے گھر جب آیا تو اس نے اس کو اندر بلا لیا یہاں پہ تو بی سے ملا اور بی نے بولا تم نے مجھے سلام نہیں کیا یہ آگے کانی آپ نے ڈال دینی ہے حضرت بی نے سلام نہ کرنے پر سلیم کو کس طرح کی نصیحت کی تو اس میں آپ لوگ یہاں پہ جواب سارے یہاں پہ ہی ہیں بچے چھوٹے تھوڑے ہی ہو تو یہاں سے آپ لکھ سکتے ہو اس کے بعد حضرت بی نے جو یہ ہے کہ حضرت بی نے کہا بیٹا تم نے مجھے سلام نہیں کیا دعاوں میں جیتے رہا ہوں مرد راز تو پھر اس نے کیا کام کیا فوراں اٹھ کر عدب سے سلام کیا اس کے بعد سلیم کا دل کے ان باتوں پر کیوں گھٹا ہو گیا تو اس کے بعد جب سلیم نے یہ دیکھا تو اس کا جو دل ہے وہ گھٹ گیا یہ دیکھو حضرت بی کو اس نے سلام نہیں کیا لیکن حضرت بی نے پھر بھی اس کے بعد اس کے ساتھ اتنے پیار سے بات کی اور اس کا دل گھٹ گیا تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس مٹھائی کیوں کھلائی مٹھائی کا بھی آپ لوگ یہ اوپر دیکھ سکتے ہو آپ لوگ کو مل جائے گا اچھا میں آگے چلتا ہوں تو یہ کوسٹن آپ یہاں سے یہ پیراگراف کا سکرین چارٹ لے لو اس کو خود دونڈ کے ہل کرو تو سارا میں نے ہی بتا دیا پھر فائدہ کیا سلیشن میں آپ لوگ کے ساتھ لے ہوں گا اس کا اس کے بعد دائزل شیر کو غور سے پڑھ کر سوالات کی جواب دیں اچھا یہاں پہ شیر نمبر ون میں کافیہ اور عدیف کی نشاندہی آپ نے کرنی ہے کافیہ عام آواز الفاظ اور عدیف یہ آپ لوگ کو پتا ہونے چاہیے اس کے بعد تیری قدرت سے کیا مراد ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کس شیر سے اس نے پوچھا ہوئے ضروری نہیں سیکونس سے اس نے پوچھا ہو تو یہ تیری قدرت تیری قدرت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت مراد ہے جو کہ ہر شیر میں ہے اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کے بعد شیر نمبر تین ابھی اس نے بتا دیا کہ آپ نے تین میں ہی دیکھنا ہے تو نہیں بتائے گا تو آپ نے دیکھنا ہے ساروں میں کہاں پہ تیری قدرت لکھے اس کے بعد شیر نمبر تین میں شاہر نے برسات کی منظر کشی کیسے کی ہے تو کہتا ہے پڑھتے ہیں پانی ہر جائے جل تھل بنا رہے ہیں گلزار بھیگتے ہیں سبزیں نہا رہے ہیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو جو پانی ہوتا ہے جل تھل بنا رہے ہیں مطلب ایک ریم جم کی طرح پانی گر رہا ہوتا ہے گلزار بھیگتے ہیں سبزیں نہا رہے ہیں مطلب باغات اور ہر چیز بھیگتی ہے اور اس کے بعد جو گھاس ہوتا ہے جو سبزے ہوتے ہیں درختوں کے پتے ہوتے ہیں وہ نہاتے ہیں خوشی سے گھاس سے آپ نے اس کو لکھ دینا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ مکتہ کے شیر میں شاعر نے اپنی کس حسرت کا ذکر کی ہے ابھی مکتہ آپ نے آخری دیکھنا ہے کس میں یہ یہاں اس شیر سے دی ہے یہ پانچویں نمبر پر شیر ہے یہ چوتھا کوششن ہے تو یہ آپ نے خود ڈونڈنے ہے دیکھو میں نے فوراں ڈونڈ لیا وہ کہتا ہے کتنا ہے بدنصیب دفن کے لیے دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں شاعر نے اپنی حسرت کا ذکر کی ہے کہ کتنا بدنصیب ہوں کہ اپنا ملک ہوتے ہوئے اپنے ملک کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی آخری وقت میں دو گز زمیں بھی نہ ملی دفن کے لیے کوئے یار کا مطلب ہے کہ یار کی گلی مطلب اپنا وطن شاعر نے یہاں سے مراد لیا ہے تو زندگی کے دن ختم ہوئے شام ہو گئی پھیلا کر پاؤنس ہوئیں گے کنجے مزار میں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کس کی نظروں میں خلت سلطانی نہیں ججتا تو یہ یہاں سے ججتا نہیں نظروں میں یہاں خلت سلطانی کملی میں مگن رہتا ہے گدا تیرا تو اس میں شاعر کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا میں مگن رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے اس کے نظروں میں خلت سلطانی مطلب شاعی شان و شوکت اور یہ سب کچھ نہیں ججتا اس کے آگے ان چیزوں کی کوئی ویلیو کوئی امیت نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مگن ہوتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے بعد بولتا ہے اجڑے دیار سے شاعر کی کیا مراد ہے اجڑے دیار سے شاعر کی مراد ہے ایسا وطن جو کہ اجڑ چکا ہو جو کہ برباد ہو چکا ہو یہاں سے اس نے دلی کی مراد لی ہے جب اس سے تخت و تا چھن گیا تو اس کا مطلب ہے اس کا وطن اجڑ گیا انگریزوں نے حملہ کر لیا اور قبضہ کر لیا تھا برہ صغیر پاکوہین پہ تو اس طرح آپ اس کو الیبریٹ کر کے لکھ سکتے ہیں آپ اپنی ورڈنگ میں میں کون سا کہیں بک سے آپ کو دیکھ کے بتا رہا ہوں خود ہی بہول رہا ہوں اس کے بعد قواعد میں آپ لوگوں نے جملہ اسمیہ جملہ افیلیہ میں مثال دینی ہے اور اس کا فرق آپ نے دیکھنا ہے ردیف کی طریف اور مثال روز مرہ اور محورہ میں مثال دینی ہے اور فرق بھی کرنی ہے مثالیں سب کو آپ کو آنی چاہیے شعر پہ شعر آپ کو آنے چاہیے اس کے بعد ارکان استہارہ استہارہ اور اس کے ارکان آنے چاہیے قابے کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی قواعد کے روح سے شعر کو کیا کہیں گے مکتہ کہیں گے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص یوز کی ہے باقی اگر کچھ کہتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو اس کے بعد ایک آپ کو عبارت دی جائے گی اس کی تشریح ہے یہ یہاں سے مرزا کی امنی قلیل تھی مرزا غالب کے ٹاپک سے آئے ایک آپ کو پراکاش چندر کے چپٹر سے آیا ہوئے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو دے دینی ہے تشریح اس کے بعد نظموں کی تشریح ہے میرے حال پر رحم کرو تو ایک حمد اس سے لازمی آپ کو آئے گی اور ایک یہ اقبال کی جو شاخ بریدہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ٹی وی شاخ تو اس سے آپ کو آئے گی تو آپ لوگوں نے دونوں سے دیکھ لیں نیا آسان ہوتی ہے آپ حمد یا ناد کر لو اس سے ایک لازمی آئے گا یہ آئے گا لف میں اور بے میں علامہ اقبال سے کر لو اس کے بعد غزلیہ جزو میں آپ لوگ کو ایک میر تک میر کی کر لو اس سے لازمی آئے گا باقی دوسری کوئی بھی دیکھ لو آپ نے کرنی تو ایک ہی ہے اس کے بعد یہ کر بلا ہاں بلا کر تیرا بلا ہوگا اور اس درویش کی صدا کیا ہے جہاں تم پر نصار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے اور دوسری یہ ہے نہ حق ہم مجبوروں پہ تو مت ہے مختاری کی چاہتے ہیں تو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کیے اگر آپ لوگ چاہتے ہوگے میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کی الگ سے میں ویڈیو بنا دوں گا اس کے بعد آپ سپورٹس ڈے پر روداد لکھیں مطلب سپورٹس ڈے تھا صبح ہم گئے یہ پوری کھانی ہے آپ لوگ کھانیاں منانے میں مہر ہو اپنے پاس سے لکھو بجائے بھی ایسے اپلیکیشن لیٹر کبھی بھی میں نے بکوں سے رٹا نہیں مارا آپ نے پاس سے لکھے ہوں اور نمبر دس میں سے آٹھ تو ملی جاتے تھے اس کے بعد کرونا کے بچاؤ کے ماسک کی آپ بیتی لکھیں مطلب جو ماسک تھا وہ آپ کو کرونا سے بچاتا رہا ہے تو وہ اس کی آپ بیتی لکھیں گے اس کو آپ نے دکان سے خریدا اس کے بعد جیب میں مسل دیا بیچارے کو تنگ رکھا پھر چوبیس گھنٹے اپنے ناک کے ساتھ راوہ آپ کے اکسیجن کاربنڈا ایکسائیڈ سونگ سونگ کے اس کا سر دار دو ایسا کوئی بھی لمبی سکانی بنا کے لکھ دو چھے نمبر کون نہیں لے سکتا طبیب اور مریض کے درمیان جو مقالم ہے this is again a very very hot topic تو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے اس کے بعد اگر میں دوسرے اس پہ آؤں ہوں تو یہاں پہ جو ہمارا پیرا گراف آیا ہوئے یہ ہمارے پاس کمبخت یہ بھی امہ والے چپٹر سے آیا ہوئے again آپ لوگوں کو بھی امہ والے چپٹر again it is a very very important چپٹر for paragraph اور اس کے question answer آپ سارے دیکھ لو کہ مرکزی خیال والا پہلا question لازمی آپ کو ہوگا مولوی صاحب نے طالب علم کو کیا عدائت کی اس کے بعد سبق یاد کرانے کا پوچھنے پر طالب علم نے ہمجماعت کو کیا جواب دی یہ سارا اوپر سے آپ دیکھ کے لکھ سکتے ہو اس کے بعد حصہ شیر میں آپ لوگ کو سوال جواب دینے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے اس کو دیکھ کے لے دو جس طرح کافر کو رائے راست کیوں نہ مجیسر آئی تو یہ کہاں سے دیا ہوئے اس نے یہ ادھر سے دیا ہوئے تو یہ آپ کو بتاؤنا چاہیے یہ کہاں سے دیا ہیں اور اس کے بعد اللہ کے پھندے سے نکلنا کیوں نہ ممکن ہے تو یہ ہے پہلے آئے سے دیا ہوئے اسی لئے نہ ممکن ہے کیونکہ اس کی قدرت پوری چار سو پھیلی ہوئی ہے ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے کسی کی مجال ہے وہ نکل سکتا ہے اس کے پھندے سے اس کی ریڈار سے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کون کون سے ناموروں کے نشان مڑ چکے ہیں نہ گورے سکندر نہ قبرے دارار مٹے ہیں نشان نامیوں کے کیسے کیسے تو یہ یہاں سے دیا ہوئے اس کے بعد شاعر کے ساتھ اس کی عرضو رہ جانے کی کیا وجہ ہے تو یہی ہے کہ رائے مغمبت میں کون کسی کا رفیق مطلب کون کسی کے ساتھ چلتا ہے رفیق مطلب دوست ہوتا ہے ساتھ میرے رہ گئی ایک عرضو مرے مطلب وہ کہتا ہے کہ ایک میری عرضو یہ جو میرے ساتھ رہ گئی باقی سب نے میرے ساتھ چھوڑ دیا تو شاعر غمگین ہوا ہوا ہے اس شعر میں تو آپ نے سوری کانی صحیح بنا کے ادھر لکھنی ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے شاعر کی طبیعت کین چیزوں کی طرح مائل نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کہ جانتا ہوں ثواب و تات و زائد پر طبیعت ادھر نہیں آتی مرزا غالب کہتا ہے کہ مجھے ان نمازوں اور ان ساری چیزوں کا اور اس اطاعت کا ثواب پتا ہے لیکن پھر بھی میرا دل ادھر نہیں آتا اس کے باوجود بھی اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ اللہ کے پھندے سے کیا مراد ہے اللہ کے پھندے سے اللہ کی قدرت مراد ہے جو بھی آپ لے لو اللہ تعالیٰ کے ریڈار اس کی قدرت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے مطلب وہ آپ پر کرم کرنا چاہئے یا غزب کرنا چاہئے آپ بچ نہیں سکتے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے گرامر کے جواب دینے مطلع اگین مصرہ اور شیر میں فرق کنایا کی تعریف جملہ اسمیاں حمد اور نات میں یا حمد اور نظم میں فرق اس کے بعد آپ لوگ کو جو تشریح کے پیراغراف ہیں یہ ہمارے پاس کہاں سے ہے جی دلی کے در تک در تک تو ابھی مجھے نہیں آئیڈیا ہو رہا ہے یہ کس چپٹر سے اس کے بعد اخلاق کا ایک دقیق نکتہ ہے ایتنگ تو یہ پہلے چپٹر سے آیا ہوئے آپ کو اس کے بعد ہمارے پاس جو تشریح ہے محرم بھی ایسا ہے ایک آپ کو بولا ہے حمد یا نات سے آپ کو آ جائے گا باقی ایک برسات کی باروں سے آپ لوگ کو جو غزلی ہے جو زو ایدین پر آتے ہیں گمان کیسے کیسے تو یہ کر لو یا یہ میر تکی میر کی کر لو آپ کو ایک میر تکی میر کی لازمی آجے گی یا آپ لوگ کو یہ جس طرح یہاں پر بہدر شاہ زفر کی آئی ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ لوگ کو یومِ ازادی کی روداد آپ لکھ سکتے ہو کہ آپ کا جو سکول میں فنکشن ہوا یومِ ازادی کا یا پھر آپ لوگ اپنی زندگی کے کسی مطلب ہیپی ایس ڈے آف مائی لائف جیسے آپ انگلیش میں کہتے ہو آپ وہ لکھ سکتے ہو آپ کا ایسا ذہن جو آپ جس دن سب سے زیادہ خوش تھے اس کے بعد استاد اور شاگرد کے درمیان وطنِ عزیز پاکستان پر مقالمہ لکھو استاد نے کہا بچوں آج آپ کو پتہ ہے تئیس مارچ ہے تو ہمارے وطن کو یہ ہوا وہ ہوا آپ بھی کھانیاں ڈالو استاد بھی آگے سے کھانیاں ڈالے گا تو لکھ لو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چین کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرو اسی طرح کی ویڈیوز چاہتے ہو تو نیچے کمنٹ کرو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں اپنے بہت سا خیال رکھنا اللہ آفز ٹیک کر